جیسا کہ اس وقت ہم موجود ہیں سیون کے بھگو ٹوڑو جبل کے مقام پر جو کہ سیون انڈس آئی وے پر واقع موجود ہے اور یہاں پر اس وقت بھی جو ہے یہاں پر غیر قانونی طور پر یہاں سے پہاڑوں کو توڑ کر پتھر نکالا جا رہا ہے جبکہ کورٹ کے احکامات پر اور نوٹیفکیشن پر یہ کام بند کروایا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت بھی جو ہے محکمہ مائنس انڈ منرل اور سیون پولیس اور سیون انتظامیہ کی ملی بھگت سے یہاں پ اپنے ٹھیکے لگا کر بغیر سرکاری لیز کے یہ کام کروا رہے ہیں اور یہاں سے روزانہ ہزاروں جو یہاں پر ٹن ہے پتھر نکالا جاتا ہے اور سیکڑوں گاڑیاں یہاں سے یہ پتھر لے کر جاتی ہیں جیسا کہ دوہزار بائیس میں سیون میں جو یہاں پر اور پوری سندھ میں جو سیلاب آیا تھا تو وہاں پر سندھو دریا سمیت منچر جیل کے کناروں کو جو ہے بند کرنے کے لیے بندوں کا جو کام چل رہا ہے اس پر یہ پتھر لگایا جا رہا ہے اور اس کے عل علاوہ بھی دوسرے شہروں میں یہ پتھر لے کانونی طور پر یہاں سے خرید اور فروخت ہو رہا ہے تو یہاں پر یہ اس وقت جو ہے کام ابھی بھی جاری ہے جب ہماری ٹیم یہاں پر پہنچی تو یہاں پر ٹھیکے دار اور جو لیبر تھی وہ ہمیں دیکھ کے یہ کام چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں جبکہ یہ گاڑیاں بھی موجود ہیں اور یہاں پر پتھر ٹوڑنے کا عمل بھی ابھی تک جاری ہے وہ رک نہیں سکا اور کورٹ کے جو احکامات تھے اور جو نوٹیفکیشن تھا اس پر ب بھی عمل درامت نہیں ہوا اور کورٹ کے احکامات کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا ہے اور یہاں پر ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ پتھروں کو توڑ رہے ہیں اور یہاں پر پاڑے اوپر جو ہے کھڑے بنا رہے ہیں اور یہ جو ہے وزیرعالہ سندھ کا اپنا حلقہ ہے اس کے باوجود بھی یہاں پر غیر قانونی طور پر یہ عمل ہو رہا ہے تو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان اور وزیرعالہ سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فل فور سیون پولیس سیون انتظامیہ مح عمل داروں اور یہاں کے سیون کے جو باثر ٹھیکے دار ہیں جو بغیر لیس کے یہ کام کر رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی کر کے فل فور اس کام کو روکا جائے کیمرہ میں ٹیم کیمرہ ماجد علی قریشی سی ون ٹین نیوز سیون شریف سی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر